صرف یہ ہے کہ عرشت شریف صاحب جو ہیں ان کی شہادت کو تقریباً دو سال مکمل ہونے والے ہیں اور اس پہ سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو ایکشن لیا تھا اس کے بعد دوزار تئیس میں انہوں نے جو آخری ہیرنگ کی اس کے بعد ہیرنگ نہیں ہوئی تو جب کافی عرصہ گزر گیا تو پھر ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہم کسی کو بلیم تو کرنی رہے نہ ہی کسی پہ الزام لگا رہے ہیں ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عرشت شریف کے قتل کی انکوئری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو جو پچھلی ہیرنگ تھی اس ہیرنگ میں جب چیم جسل اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق صاحب نے وزارت داخلہ اور وزارت قانون سے یہ کہا کہ آپ ہمیں چھے گست کو آگے بتائیں کہ آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اسی دن شام کو ایک پریس لی جاری ہوئی اور کہا گیا جی کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے تین رکنی بینچ بنا دیا جو انکوئری کرے گا بعد میں پھر اس کی ہیرنگ نہیں ہوئی اس تین رکنی بینچ کی اور کہا گیا جی کہ ایک دسپیوٹ چل رہا ہے کہ فائی میمبر بینچ ہوگا یا تھری میمبر بینچ ہوگا تو اب آج جو ہے جو ہیرنگ ہوئی تو اس میں حکومت کی طرف سے جو نیا موقف اختیار کیا گیا وہ یہ ہے جی یہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے اس لیے کہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اس پہ بریسٹر شویب رزاق صاحب نے اپنے آرگومنٹ دیئے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا معاملہ پینڈنگ میں نہیں ہے وہاں پہ انویسٹیگیشن ہے اور ہم تو جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ماغ رہے ہیں تو اس پہ جو سرکاری وکیل صاحب تھے انہوں نے جو آرگومنٹس دیئے تو چیف جسل صاحب اس سے مطمئن نہیں تھے تو اب ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مقصد ہمارا کیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو انصاف ملنا چاہیے تو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتی ہے تو ہمیں کوئی ترازی بنا دے آپ اگر وہ نہیں بناتی ہے تو پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں آکر حکومت بتائے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتی ہے یا نہیں بنانا چاہتی آج چیف جسل صاحب نے بار بار یہی حکومت سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں پچھلی ہیرنگ میں انہوں نے حکومت سے کہا تھا کہ پریپریشن کر کے آئیں پوچھ کے آئیں لیکن آج حکومت نے ان کو اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا بلکہ الٹا یہ کہا کہ پٹیشن ہی منٹینیبل نہیں ہے تو جو حکومت کا ایٹی چوڑ تھا آج اور اس سے پچھلی ہیرنگ میں اس سے ہی لگتا ہے کہ وہ عرشت شریف صاحب کے مرڈر کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور بار بار چیف جسلس آمیر فاروق صاحب کے پوچھنے کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عرشت شریف کے لیے انصاف چاہتے ہیں سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشنر بنا دے وہ نہیں بناتی تو اسلامباد ہائی کورٹ بنا دے سر آپ سمجھے جو تین رکنی بینچ بنا وہ کیس خراب کرنے کے لیے بنا تھا عرشت شریف صاحب کا لیکن مجھے اس بات کا نہیں پتا لیکن یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جس دن اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسلس صاحب جو ہیں وہ حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اگلی ہیرنگ پہ آگے یہ بتائیں کہ آپ جوڈیشل کمیشنر بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اسی شام کو جو ایک خبر جاری ہوتی ہے کہ جی تھری میمبر بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ ہیرنگ کرے گا اور پھر ہیرنگ جو جب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے نہیں وہ فائی میمبر بینچ نے کرنی تھی تو ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ دانستہ یا نہ دانستہ طور پر کوئی نہ کوئی تو ہے جو کہ عرشت شریف صاحب کہ قتل کے مقدمے کی جو انکوائری اور جوڈیشل کمیشنر کا قیام ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے کون ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے اور یہ جو آج جسٹس آمر فاروق صاحب بار بار پوچھ رہے تھے حکومت سے کہ آپ جوڈیشل کمیشنر کیوں نہیں بنانا چاہتے آپ دیکھیں نا کہ میں لفظ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ جب جسٹس آمر فاروق صاحب نے حکومت کے وکیل سے